اسلام علیکم دوستو میسٹر کریٹی پر خوش شامدید میسٹر کریٹی پر آپ کو کرکٹ کے مطلب دلچپ تفسریں باتیں دیکھنے کے ملیں گی دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو دنیای کرکٹ کا ایک برینڈ جس کے بارے میں بات کریں گے دوستو جی ہاں ہم بات کریں گے کینگ بابا رازم کی جس کے بارے میں انڈیو میڈیا ریاکشن اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے بابا رازم کو اس صدیقہ ویڈیو میں بھی سبسکرائب نہیں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو چھلے گنے کی صورت میں کمیٹس باپ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بابر آزم کا ٹی ٹوئنڈی کرکٹ میں دھاسو فان جاری اب کینگ ہٹمین کو پچھارنے کی ہے تیاری انگلینگ کی خلاف ٹی ٹوئنڈی سیریز میں بابر رچیں گے اتحاس بن جائیں گے ٹی ٹوئنڈی کرکٹ میں بالے باز خاص ریکارڈ کے شکر پر پہنچ سکتے ہیں بابر آزم جب بیٹنگ میں انگلیس ٹیم کے خلاف دکھائیں گے اپنا دمخم اس وقت کرکٹ ورلڈ کی سبھی ٹیموں کی نگاہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ دوہزاد چوبیس ٹورنمنٹ پر ہے لہٰذا اس میں حصہ لے رہی سبھی ٹیموں نے اپنی کمر کسنی شروع کر دی ہے اور تیاریوں کو پختہ کرنے میں لگے اس کی گھڑی میں پاکستانی ٹیم بھی زبردست تیاری کرتی دکھ رہی ہے گرین آرمی نے پہلے تو آرلینڈ کو اس کی سرزمی پر ٹی ٹوئنڈی سیریز میں دھول چٹائے اب ان کا کافیلہ انگلینڈہ پہنچا ہے جہاں پھر سے بابر کی سینا ٹی ٹوئنڈی سیریز میں میں اس بار انگلیس ٹیم پر حلہ بولنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں اس ٹی ٹوئنڈی سیریز کے بعد پاکستان کا اگلہ پڑا ہوگا ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ ٹورنمنٹ وہیں گرین آرمی کے مخیہ بابر آزم بھی اس وقت شاندار لے میں دیکھ رہے ہیں اس کی جھلک انہوں نے آرلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنڈی سیریز میں دے دیئے اب انگلیس ٹیم کے خلاف اگر بابر کا بلہ بول پڑا تو کئی ورلڈ ریکارڈ دھوست ہونے والے ہیں جس میں کنگ کولی اور ہٹمین کے ریکارڈ کو سب سے پہلے توڑنے کے قریب ہیں بابر اور اس طرح پاک کنگ بابر آزم اپنے نام کئی ٹی ٹوئنڈی ریکارڈ بھی کر ڈالیں گے اور اس کی تیاری میں وہ جڑ بھی گئے ہیں اگر ٹی ٹوئنڈی انٹرنیشنل میں ریکارڈ کی بات کریں تو سب سے پہلے پاک کپتان بابر آزم ٹی ٹوئنڈی انٹرنیشنل میں چار ہزار رن بنانے کے ماملے میں محس 45 رن پیچھے اس فارمیٹ میں ایسا کرنے والے بابر پاکستان کے پہلے بلے باز بن جائیں گے ٹی ٹوئنڈی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنوں کی بات کریں تو ٹوپ پر بھارت کی ویرات کولی کابز ہے ویرات نیکسو نو پاریوں میں چار ہزار سہتیس رن بنانے ہیں وہیں دوسرے نمبر پر بھارت کے کپتان رویت شرمہ ہے ہیٹ مینڈ نے 143 اننگ میں 394 رن بنانے ہیں وہیں تیسرے نمبر پر پارکنگ بابر آزم کائب ہے بابر نے 110 پاریوں میں 3955 رن بنانے ہیں بابر کے پاس انگلینڈ کے خرار ٹی ٹوئنڈی سیریز میں رویت کولی کو پیچھے چھوڑنے کا پورا موقع ہے بابر آزم کو محس 82 رنوں کی ضرورت ہے اور وہ کولی کو پیچھے کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ٹی ٹوئنڈی انٹرنیشنل میں بابر رنوں کے معاملے میں ٹوپ پر کابز ہو جائیں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ سے پہلے بابر کے پاس گولن چانس ہے کہ وہ اس مہا کمب میں ٹوپ پر کابز ہو کر میدان پر اترے کیونکہ اگر بات کرے ٹیم انڈیا کے کپتان رویت شرمہ اور سٹار بیٹسمنٹ ویرات کولی کی تو وہ اب سیدھے ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں ہی نظر آنے والے ہیں ایسے میں بابر کے پاس پورا موقع ہے کہ دونوں ہی خلالیوں کو پچھار کر نمبر ون پر کابز ہو جائیں انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنڈی سیریز میں پاکستانی کپتان بابر آزم ابھی اور بھی ریکارڈز کی جھڑی لگا سکتے ہیں بطور کپتان بابر آزم کو اور تاریس سرنوں کی ضرورت ہے اگر بابر ایسا کرتے ہیں تو وہ ٹی ٹوئنڈی انٹرنیشنل میں پچیس سرن بنانے والی ایک ماتر کپتان ہوں گے نہیں کر سکتے بلکہ کپتان کے طور پر بھی بابر ریکارڈ کے شکھر پر پہنچ سکتے ہیں اس میں کوئی دورہ نہیں کہ ٹی ٹوئنڈی انٹرنیشنل میں اگر بابر کھولی اور اویت کا ریکارڈ توڑیں گے تو یہ ان کی کنسسٹنسی ہی ہوگی جو نے ٹی ٹوئنڈی انٹرنیشنل ٹرکٹ کا کنگ بنائے گے وہیں بطور کپتان بھی وہ جیت کے ریکارڈ کو توڑ چکے ہیں اور پاکستان کرکٹ اور بابر کے یہ ایک بڑی اپلپ دی ہے اگر انگلینڈ کے خلاب بابر کنگ کھولی کو پیچھے کر دیتے تو بیشک ایک نئے کانفیڈنس کے ساتھ وہ ٹی ٹوئنڈی والکپ ٹورنمنٹ میں اتریں گے اور وہاں بابر کی سینہ کی تھمک ضرور سنائی پڑے گی خاص کر جب کسی ٹیم کا کپتان زبردست فار میں ہوتا ہے تو باقی کے خلالیوں کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے ایسے میں بابر اپنی ٹیم کے یہ بھی نظیر پیش کرنے کی پوری کوشش کریں گے بابر آزم نے اپنی مرضی سے چھوڑی اوپننگ بیٹنگ یا تھا کوئی دباؤ مل گیا ہے اس سوال کا جواب نئے ہیڈ کوچ کے آتے ہی ہو گیا بڑا کھیل آخر کس نمبر پر کھیلتے دکھیں گے بابر ٹی ٹوئنڈی والکپ کیسا ہوگا بیٹنگ آرڈر ایک وقت وہ بھی تھا جب پاکستان کرکٹ کا مطلب بابر آزم تھا اور بابر آزم کا مطلب پاک کرکٹ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ موجودہ وقت میں بابر آزم سے بڑا کھلاری پاکستان میں کوئی نہیں ہے ویسے بھی بابر کی گنتی دنیا کے بہترین بلے بازوں میں کی جاتی ہے لیکن پاکستان کرکٹ میں بطور کپتان بابر آزم پر وقت وقت پر یہ بھی آروپ لگتے رہے ہیں کہ ان کے مطابق ہی پلیئرز کا سیلیکشن ہوتا ہے پھر بابر آزم کا پسندیدہ بیٹنگ پوزیشن بھی اوپننگ ہی رہا ہے لیکن اگر ان کے اس پوزیشن سے چھڑ چھاڑ ہوئی یا پھر ہوتی دکھ رہی ہے تو سوال اٹھے گا ہی کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے بطور کپتان بابر نے کبھی بھی اپنی بیٹنگ پوزیشن سے کمپروبائز نہیں کیا پھر اچانک یہ دیش بھکتی کہاں سے جاگ گئی کہ ٹیم کے ہیت میں بابر نے ایک بڑا فیصلہ نے لیا کہ وہ اوپننگ نہیں کریں گے خلاف ٹی ٹوینڈی سیریز کے شروع ہونے سے پہلے کیے گئے پریس کانفرنس میں بابر آزم نے کہا میں اوپننگ نہیں کروں گا میں انگلینڈ کے خلاف سیریز اور ٹی ٹوینڈی ورلکپ دوہزا چوبیس میں نمبر تین پر کھیلوں گا اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک کپتان کا ٹیم ہٹ میں لیا گیا فیصلہ ہے یا پھر انہوں نے یہ قدم کسی کے کہنے پر اٹھایا ہے لیکن ایسا اچانک کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنی اوپننگ پوزیشن کی بلی دے دی بلکہ پہلی کانفرنس ہوئی اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب وہ اوپننگ نہیں کریں گے اب بابر کا یہ فیصلہ یا پھر پارک ٹیم کے ہیٹ کوچ کا یہ فیصلہ گرین آرمی کے لیے کتنا اثردار یا کارگر ثابت ہوگا وہ تو انگلینڈ کے حلاف ٹی ٹی ویڈی سیریز اور آنے والے ٹی ٹی ویڈی ورل کپ میں ضرور نظر آ جائے گا بابر آزم کا سٹرائی گریٹ ایسا ہے بابر آزم کا سٹرائی گریٹ ویسا ہے یہ بہت زیادہ باتیں ہوتی رہتی ہے کہ بابر آزم کو اپنا سٹرائی گریٹ ایمپروب کرنا چاہیے اور ایک اور بات چیزیں چلتی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہو بابر آزم چھوٹی ٹیموں کے اگنس ڈرن بناتا ہے یہ وہ فلاں نے ڈھمکانا بہت زیادہ ہی چلتی ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں بابر آزم کا وہ آکڑا انگلینڈ بہت مجبور ٹیم ہے آپ کو بھی پتا ہے ورلڈ چیمپئن ٹیم ہے اچھا لوگ بابر کو یہ بھی بولتے ہیں کہ بابر نہ صرف کرانچی لاہور پنڈی کی پچھو پرن بناتا ہے اور انگلینڈ کے خلاف بابر آزم نے اب تک پندرہ پاریوں میں پندرہ ٹی ٹونٹی پاریوں میں ایک شتک اور چار اردھ شتک کی مدد سے اس بندے نے پانس سو بیانوے رن بنایا ہے آٹھ رن کی اور درکار ہے بابر کو آٹھ رن کی اور درکار ہے بابر کو اور ان کا چھے سو رن پورا ہو جائے گا کس کا بابر آزم کا بھائی صاحب فٹی نائن کا بابر کا ایوریج ہے انگلینڈ کے خلاف ون فٹی ون کا سٹائک ریٹ یہ تو اوورال سٹائٹس ہو گیا اب تم بولے کہ بھائی انگلینڈ میں مار کے تو دکھاؤ تو بھئی انگلینڈ کا بھی سٹائٹس ہم آپ کو پیل دیتے ہیں کیونکہ ٹوٹل جو ہے بابر آزم نے کتنے مقابلے کھیلے ہیں پندرہ انگلینڈ میں انگلینڈ کے خلاف بلے باجی کی ہے جس میں سے ایک انگلینڈ آپ گھٹا دو اسٹریلیا کے اگنس فائنل میں سوری انگلینڈ کے اگنس فائنل میں دوزار بائس تو ٹوٹل کتنے ہو گئے چودہ انگلینڈ مطلب کہ گھر میں بابر آزم نے چھے یا سات پاریاں انگلینڈ کے خلاف کھیلے جس میں اس نے ایک شاہ تک بھی بنایا ہے موٹا موٹی یہ چیز ہے لیکن انگلینڈ کے خلاف انگلینڈ میں جا کے جو سات انگلینڈ میں جا کے جو سات انگلینڈ بابر آزم نے کھیلی ہے اس دوران ان کا جو ایوریج ہے وہ فورٹی سکس کا ہے کتنے کا فورٹی سکس کا ایوریج ہے پانچ مینچوں کی ٹی ٹونٹی شریز تھی اس میں تین مارے تھے